دوستو آیہ سوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے کے بعد طیب اردگان ایک اور چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کچھ دنوں پہلے عیسائیوں کی ایک تاریخی عبادتگاہ کو جب مسجد میں تبدیل کیا گیا تو ایک طرف پوری دنیا میں عیسائی تنظیموں نے اس پر شدید احتجاج کیا جبکہ دوسری جانب ترکی میں عوام نے اس فیصلے کو خوبصراہا اور اس کا نمونہ ہمیں اس دن دیکھنے کو ملا جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں جمعہ کی نماز کے لیے آن پہنچے اب طیب اردگان کے ایک اور دبنگ فیصلے نے یورپی حیسائی طبقے کو آگ بگولا کر دیا ہے ترکی کی فاتح ڈسٹرکٹ میں واقعی یہ میوزیم تاریخی اعتبار سے کافی اہمیت رکھتا ہے اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے سے جہاں مسلم ممالک کی طرف سے ایک اہم پیغام گیا ہے وہیں طیب اردگان کا نظریہ بھی کافی واضح ہو چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل معلوماتی فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں دوستو استمبول کے قریب واقعے چورہ چرچ جس کو کاریا چرچ بھی کہا جاتا ہے اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے انیس سو پینٹالیس میں میوزیم میں تبدیل ہو جانے کے بعد سے ہی یہ امارت عیسائیوں کے لیے کافی اہمیت رکھتی تھی ترکی کی مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس امارت کو آرٹیکل تھرٹی فائیو کے تحت دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا جائے گا واضح رہے کہ کچھ دنوں پہلے بھی اس قانون کے تحت آیا سوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اگر چورہ چرچ کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ چوتھی صدی میں رومی بادشاہ تھیوڈوسیس توم نے تعمیر کروایا تھا لیکن اس وقت اس کی حیثیت کسی چرچ کی نہیں بلکہ ایک خانکاہ کی تھی اگر آسان زبان میں کہا جائے تو یہاں مذہبی حلقے رہا کرتے تھے جس میں زیادہ تر عیسائی مذہب کے لوگ شامل تھے یارویں صدی میں اس امارت کی تعمیر کا کافی کام کیا گیا موجودہ دور میں نظر آنے والی تمام تذینوں اور عائش اسی یارویں صدی میں کی گئی تھی پہلی بار اس امارت کو باقاعدہ مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سلطان بیزید دوم نے کیا پندرہ سو بارہ میں اسے مسجد میں تبدیل کر کے اس کا نام کاریا مسجد رکھ دیا گیا لیکن 1945 میں ایک دفعہ پھر اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا جس کے بعد 2005 سے شروع ہونے والے اس معاملے کو آخر کار اب حل کر لیا گیا ہے نومبر 2019 میں ترکیش کانسل آف سٹیٹ کی جانب سے اس میوزیم کو واپس مسجد میں تبدیل کرنے کا فرمان نامہ جاری کیا گیا ہے جس پر اب طیب ارتگان نے دستخط کر کے اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا واضح حکم جاری کر دیا ہے دوستو ہم یہاں ایک چیز کا ذکر ضروری سمجھتے ہیں کہ آیا سوفیا کے بعد اس میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کے فیصلے سے ترکی کو کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ سب ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب ایک جانب پہیرہ روم میں گیس کی تلاش کے باعث ترکی کے گریس، مصر اور فرانس کے ساتھ تعلقات پہلے ہی کشیدہ ہیں اور فلسطین کے معاملے پر ترکی پہلے ہی اسرائیل کے خلاف واضح موقع اپنا چکا ہے اس فیصلے کو گریس حکومت مذہبی حلقوں میں انتشار پھیلانے کے مترادف سمجھتی ہے جس کا ذکر گریق فارن منسٹری اپنے ایک بیان میں کر چکی ہے جبکہ ترکی حکومت کے اندر بھی اپوزیشن رہنما گیرو پیلان کی جانب سے سخت بیان جاری کرتے ہوئے اس فیصلے کو شرمناک قرار دیا گیا ہے اس سب صورتحال میں طیب ارتغان کا اسلام کی طرف جھکاؤ تو واضح ہے لیکن ایسے فیصلوں پر بیرونی اور اندرونی دباؤ کا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں اس سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل معلوماتی فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہت سانی ملتی رہیں